چاہیں مزدوری دو گھنکلے کی وجہ آنٹ گھنکے کرنے پڑے لیکن شب برات کا حلوہ انڈے ضرور گھر میں ہوں گے بچے چاہیں فاکے سے مر جائیں تو اس کو ضروری اور واجب بھی نہیں سمجھنا چاہیں بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو یہ مستحب کام ہے ان کو کرنا چاہیں آہِ رجب شریف اس وجہ سے بھی بڑا عوام کے اندر مشہور و معروف ہے کہ ہمارے یہاں پر اس مہینے کی باعث تاریخ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہماری اسلامی بہنیں مائیں کونجے کی فاتحہ کا احتمام کرتی ہیں لیکن آئیے ہم سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نامی جعفر اور آپ کا لقب صادق ہے آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر نور نظر اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے اور سید الشہدہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے پر پوتے ہیں آپ سترہ ربیع الاول شریف سن تراسی ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا جو وسال پرملال ہوا ہے وہ بائیس رجب نہیں ہے جو ہمارے یہاں عوام کے اندر ایک غلط فہمی جو مشہور ہے کہ آپ بائیس رجب المرجب کو انتقال کر گئی اسی وجہ سے بائیس رجب کو فاتحہ خوانی کا احتمام کیا جاتا ہے اسی لئے گھروں پر کونڈے بنا کر نیاز فاتحہ دلائی جاتی ہے یہ عوام کے اندر بلکل غلط فہمی ہے بلکہ کونڈے کی فاتحہ کونڈے کی نیاز بائیس رجب المرجب کو نہیں ہم کو چاہیے کہ آپ کے وسال مبارک کے دن پندرہ رجب المرجب کو آپ کے لئے عیسال سواب کرنا چاہیے ویسے تو پورا مہینہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جس دن چاہیں آپ عیسال سواب کر سکتے ہیں مکمل طریقے سے اہل سنت والجماعت نے اس پر دلائل قطعہ اور براہین قطعجہ کو نقل فرمایا ہے اور فرمانے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ عیسال سواب کرنا بلکل درست ہے لیکن عیسال سواب بھی حد میں رہ کر کرنا چاہیے آج جو عوام کے اندر جہالتیں فیلتی چلی جا رہی ہیں ایک جہالت اسی یعنی کے ماہ رجب میں بھی کی جاتی ہے میں ان عورتوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں آج ہوتا کیا ہے دیکھئے فاتحہ خانی کرنا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عیسال سواب کرنا آپ کے لیے عیسال سواب کے نام سے کونگے بنا کر فاتحہ لگبانا یہ بلکل مکمل درست ہے کرنا چاہیے جو لوگ کرتے ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے لیکن یہ تاریخ جو آپ کے وسال کی ہے وہ پندرہ رجب المرجب ہے لیکن پورا مہینہ آپ کا ہے آپ جس تاریخ میں چاہیں گے ان کے نام سے عیسال سواب کر سکتے ہیں آپ جس دن چاہیں گے ان کے نام سے فاتحہ خانی لگا سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا آج گھروں پر ہوتا کیا ہے جہالت اس حد درجے تک پہنچ گئی ہے کہ مستحب کاموں کو واجب کے درجے میں اتار لیا گیا ہے مستحب کاموں کو آج عوام نے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی کمعلمی کی وجہ کیاں کی اور اس دن کو اجشن کے طور پر ان لوگوں نے منانا شروع کیا ہے لیکن اگر کوئی فاتحہ خانی اہل سنت والجماعت سنی صحیح العقیدہ بائیس رجب کو بھی عیسال سواب کرے گا بلکل مکمل عیسال سواب ہوگا مکمل اس کو حق ہے کہ ججب کے چاہیں جس مہینے میں وہ عیسال سواب کرنا چاہے جس مہینے میں فاتحہ خانی وہ کرنا چاہے فاتحہ خانی کر سکتا ہے ہر دن عیسال سواب کرنا درست ہے لیکن پندرہ رجب المرجب کو آپ کا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہوا ہے اس لیے اس دن فاتحہ خانی کرنا عیسال سواب کرنا کونڈے بنانا یا کسی اور چیز کا کھیر وغیرہ کا شربت کا احتمام کرنا سب سے زیادہ افضل ہے لیکن وہ لوگ کان کھول کر سنیں جو کرز لے کر جو عورتیں ٹوچر کیا کرتی ہیں بیچارہ اگر پیسے کا انتظام نہیں کرتا ہے اتنا غلو ہو گیا ہے مسجدیں ہم نے یعنی کے نمازیوں سے کھالی کر دی ہیں مسجدوں کو ہم نے برباد کر دیا مسجدیں ہم سے آباد نہ ہو سکی کن مزاروں کو ہم نے آباد کر دیا روزوں کو ہم چھوڑ کر کلام مقدس کو تاکو کی زینک بنا کہ ہم نے فاتحہ خانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں سنیت اس کا نام نہیں ہے بلکہ سنیت اس کا نام ہے سنی وہ ہوتا ہے جو مسجد کا نمازی بھی ہوتا ہے اور فاتحہ لگانے والا نیازی بھی ہوتا ہے یہ فاتحہ خانی یہ کونڈے منانا یہ خیر بنانا یہ صرف استحبابی مستحب کام ہے ان کو ضروری فرض و واجب نہ سمجھا جائے بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے اللہ نے دولت دی ہے مال دیا ہے تو چاہیے کہ خوب حضرت سیدن و امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ان کے نام سے آپ عیسیٰ علیہ سواب کریں ان کی فاتحہ خانی کرائیں خوب کونڈے منانا کونڈے منانا کوئی شرق و بدعات نہیں جو وہاں بھی یا دیا بنا کہہ دیا کرتے ہیں بلکہ یہ صالح سواب کرنا بلکہ درست ہے جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے ان اللہ والوں کے نام کی فاتحہ خانی کی جائے لیکن روپیہ پیسہ قرض لے کر نہیں مدھار لے کر نہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو تب کیا جائے اس کو ضروری اور واجب بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور تو کے اندر بڑی جہالت ہے کچھ بنے یا نہ بنے لیکن رجب کے مہینے میں کونڈے اور شابان کے مہینے میں حلوہ ضرور بنے چاہیں بیچارہ شوہر کے پاس پینسے نہیں ہو چاہیں مزدوری دو گھنکے کی وجہ آنٹ گھنکے کرنی پڑے لیکن شبہ ورات کا حلوہ اور کونڈے ضرور گھر میں ہوں گے بچے چاہیں فاکے سے مر جائیں تو اس کو ضروری اور واجب بھی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو یہ مستحب کام ہے ان کو کرنا چاہیے